اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے خرقیہ سے ایک اندازہ لگا رہا تھا میں کہ حالی میں دو تجارتی ملے جو بہت بڑے بڑے دنیا میں لگتے ہیں وہ ہوئے ہیں نمبر ایک تو میڈیک ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے وہ اس کا اسپو تو اسپو اور میڈیکا کے اوپر سیلکورٹ سے بہت سارے لوگ ہیں ایکسیبٹ کیا ہے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ بزنس لے کیا ہے کچھ لے کیا ہے کچھ کارڈ ایکسچینج کر کیا آئے ہیں اور کچھ اسی طرح سے جو نہ بزنس لے کی آئے ہیں اب میں نے جب اس کو تھوڑا سا نسدیق سے دیکھا ہے ان ساری چیزوں کو تو اس میں میں نے ایک اندازہ لگایا کہ اگر ایک چھوٹا ایکسپورٹر اس میں ایکسیبٹ کرنے جاتا ہے دو لوگ جاتی ہیں یہ ایک جاتا ہے وہاں پر ایکسیبیشن کا خرچہ اور ٹیولنگ کا خرچہ کاموڈیشن کا خرچہ سیمپلنگ کا خرچہ اور سارا کچھ یہ ایکسپنس وغیرہ لگا کے تقریبا یہ میرے حساب سے پچیس لاکھ کے اردگیر وہ لوگ لگا کے آئے ہیں پچیس لاکھ ایک بڑی مانٹہ پچیس لاکھ اور اس کے علاوہ جب اس میلے کے اوپر گئے ہیں تو ان کے پاس ویسٹر بھی آئے ہیں سارے اور ان ویسٹرز نے آکے ان کو کارڈ دیئے وہاں پر کارڈ ایکسچینج ہوئے تو جب یہ دیکھا جائے تو ایک ایوریج کارڈ جو انہوں نے وصول کی ہے جو اپنے کسٹمر جو ان کے کسٹمر تو ابھی نہیں کہنا چاہیے کسٹمر تو تب بنے گا وہ جب وہ ان سے وہ بزنس کرنا شروع کر دے گا تو وہ جو کارڈ ہیں یا جو وہ لیڈز ہیں ان کے پاس آئیں وہ تقریبا ہنڈرڈ کے اردگیر آئیں ہیں وہ کچھ ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ سے پلاس یا ہنڈرڈ تھوڑا سا نیچے یا ہنڈرڈ سے اوپر تو اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ایک جو چھوٹا ایک سپورٹر اس نے چھوٹا ایک بوتھ لگایا ہوا تھا تقریبا نائن پائن نائن کہہ لیں یا بارہ کا کہہ لیں بارہ بی بارہ کا یا اس سے اردگیر دکھوالے کوئی بوتھ چھوٹا بوتھ جو لگایا ہوا تھا تو ہنڈرڈ کے قریب جو انہوں نے پاس لوگ آئے انہوں نے کارڈک چینج کیا تو ایک کارڈ جو نہ وہ کتنے کا پڑھا تو اگر ہم اسی پچیس راکھ کو تقسیم کر لیتے ہیں ہنڈرڈ کے اوپر تو تقریبا پچیس ہزار روپے میں وہ ایک کارڈ جو نہ وہ لیڈ ان کو پڑھی ان کی خاص جو نہ وہ پچیس ہزار روپے آئی اب وہ جو کارڈ ہے یا وہ لیڈ ہے وہ پاکستان آئیں گے ان کے ساتھ جو نہ فالو اپ کریں گے ان کے ساتھ ساری گفتو شنید ہوگی تو اس میں سے کتنے لوگ جو نہ کتنے کسٹمر جو نہ ان کے وہ بنیں گے وہ ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ تو نہیں بن سکتے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ ریشو نکلے گی یہ ہوگی ایک تو یہ وہ والی کیٹیگری ہے کہ جن لوگوں نے پچیس لاکھ لگایا اور اس کے بعد ان کے پاس ہنڈرڈ کے لگ بگ جو نہ لوگ آئے ہنڈرڈ سے زیادہ بھی لوگ آئے تو تقریباً پچیس یا ہزار پیات جو نہ ان کو ایک کاسٹ آئیں اور کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ ان کے آلڈی کسٹمر تھے وہ دوبارہ سے ان کے پاس انہوں نے ویزٹ کیا اور ری ویزٹ کرنے کے بعد ان کے جو نہ تعلقات مزید مضبوط ہو گئے یہ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ کیس ہے کیونکہ وہ تو آلڈی ان کے پاس کسٹمر تھے وہ یہ کرنے گئے تھے کہ وہاں سے نئی لیڈز نیا کسٹمر اور نیا بزنس لے کیا ہیں یہ کرنے گئے تھے ہم لوگ اب ایک اور جو کیٹگری ہے لوگوں کی ان سے پوچھا جائے کہ سارا آپ نے پچیس لاکھ لگایا تو اس کے بدلے میں کہ آپ کو ٹھیک بزنس ملا وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمیں ایک ہی کسٹمر ملا اور اسی نے سارے اخراجات پورے کر دیئے ہمارے اب یہاں پر میرا سوال اٹھتا ہے ان لوگوں کے لئے جن کے پاس ہنڈرڈ ہنڈرڈ سے زیادہ یا کم لیڈز آئیں کارڈز اکٹھے ہوئے اور جنوں لوگوں کے پاس بزنس کے لئے لوگ آئے اور انہوں نے کہا گیا ٹھیک ہے یار ایک ہے تو ایک کے ساتھ ہی چنہا ہم نے سارے اخراجات اپنے پورے کر لئی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ والے وقت ہمیں بھی پورے کریں گے میرا کوسچن ہے یہ یہاں پہ کہ جو باقی کی دنیا کے لوگ جو کمپنیز وہاں پہ جاتی ہیں کیا وہ یہ مقصد دیکھے جاتی ہیں کہ وہاں سے وہ ایک لیڈ یا ہنڈرڈ لیڈز یا ہنڈرڈ کارڈ وہ وہاں پر اگٹھے کریں اور یا صرف ایک ایسا بزنس ان کو مل جائے جو ساری ان کی وہ ضروریات کو وہ پورا کرتے ہیں بلکل نہیں اگر تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی کسٹمر ہم نے چاہیے اور بعد اس کے بعد ہمارا کچن ہماری فیکٹری اور ہمارا بزنس جنا اس کے لیے کافی ہے تو ایسا نہیں ہے یہ والا اگر آپ اس طرح سے سوچتے ہیں تو آپ کو اپنا بزنس پلان جنا دوبارہ سے اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کچھ اس طرح کے ایکسپورٹر بھی ہیں جو وینری ہیں بلکل وینری اور وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیکٹری کے لیے اپنے بزنس کے لیے اپنی ذات کے لیے تو بزنس لے کے آتے ہیں وہ لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے جو ہیں بہت سارے دوسرے ٹارگٹ ہوتے ہیں بزنس کے ٹارگٹ ہوتے ہیں انہوں نے وہ اچیو کرنے ہوتے ہیں اور وہ اچیو کر کے آتے ہیں یہ ہوتا کس طرح سے ہے کس طرح سے یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ وہ جدید ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں جو کسٹمر ان کے پاس آتے ہیں وہ تو آئی رہے ہیں جو ہنڈرڈ کارڈ کٹھے کرتے ہیں وہ تو ہوئی رہے ہیں وائی نارڈ کہ یہ دو سو تین سو چار سو تک جائیں وائی نارڈ کہ آپ کے پاس ایک تو کسٹمر ایسا آگیا جس نے آپ کی تسلیق رہا دی کوئی تین چار آٹھ دس کیوں نہیں آئے آپ کے پاس کیا وجہ ہے اس وجہ کو جاننے کے لئے آپ کو ٹکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا ٹکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھنا پڑے گا وہ آپ کا وہ نیشنل کمپیٹیٹر ہے یا وہ آپ کا بیندل قوامی کمپیٹیٹر ہے جب تک آپ اپنے کمپیٹیشن کو دیکھیں گے نہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہماری سٹریٹیجی بزنس لانے کی کیا ہے کہ پچیس لاکھ لگا کے ایک کسٹمر دو کسٹمر جو اچھا بزنس دے رہے ہیں بس یہی کافی ہے اس طرح سے نہیں آئی یہ بزنس اس طرح سے نہیں ہوتے ہی ہے وہ میں یاد رکھیے گا تھانکیو اللہ حافظ